ایک سہرائی کافلہ ان لوگوں کے پاس پانی کا آخری کترہ بھی ختم ہو چکا تھا یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رکس کرنے لگی پھر اللہ کریم نے ان پر اپنا کرم کر دیا اور اچانک دو جہاں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی اور وہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا وہ سامنے جو ٹیلہ ہے اس کے پیچھے ایک حبشی سیاہ فام غلام اوٹنی پر سوار ہوا جا رہا ہے اور اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ بھی ہے تم لوگ جاؤ اور اس کو مشکیزے سمیت میرے پاس لے کراؤ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے وہ دیکھا کہ واقعی ایک سیاہ فام غلام اپنی اوٹنے پر سوار ہے اور اپنے راستے پر گمزل ہے انہوں نے اس حبشی غلام کو روکا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر پھیرا اس کے بعد انہوں نے اس مشکیزے کا موں کھول دیا اور پھر فرمایا آؤ اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور اپنی اور باقی سب کی پیاس بجھاتے جاؤ لوگوں نے اس چشمہ رحمت سے سہراب ہونا شروع کر دیا مشکیزہ تھا کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا لوگوں نے خود پانی پیا اوٹوں کو بھی پانی پلایا گیا اور ان لوگوں کے پاس پانی زخیرہ کرنے کے لیے جتنے بھی برطن تھے وہ سب کے سب بھی پھر لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھ کر حبشی غلام بہت زیادہ حیران ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور شملے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس سیاہ فام حبشی غلام کے موں پر پیرا تو اس حبشی غلام کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا اور اس کا چہرہ سفیت اور پرنور ہو گیا پھر اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو بھی منور کر دیا اور مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا کہ تم کون ہو وہ بولا کہ میں تمہارا غلام مالک نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو اس کا رنگ تو بہت کالا تھا وہ بولا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر میں جس منبع لور اور ذات بابرکات سے مل کر اور ان پر ایمان لے کر آیا ہوں انہوں نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے مالک نے سارا قصہ اس غلام سے سونا تو وہ بھی ایمان لے آیا ہے مسلمی شریف دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ازن اللہ سارے جہانوں کے فریاد رس ہیں اور مسیبت کے وقت مدد فرمانے والے ہیں پھر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد نہیں فرما سکتے اور کسی کی فریاد نہیں سن سکتے تو وہ کس قدر جاہل اور بے خبر انسان ہے بس اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے فریاد امتی جو کرے حال ازار کی ممکن نہیں کہ خیرے مشرقوں خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیرے مشرقوں خبر نہ ہو موسیقی